فائنلی بگ بوس نے نمرت کور آلوالہ کے الیمنیشن کے بعد اب سبھی گھر والوں کو دو سب سے بڑے فیصلے سنا دیئے ہیں جی ہاں آپ کو بتا دیں کہ جیسا ہی بگ بوس کے گھر کے اندر نمرت کور آلوالہ کے الیمنیشن ہوا ٹاپ فائیو کنٹیشن بگ بوس کو ملے تو ان ٹاپ فائیو کنٹیشن کو بگ بوس نے اپنے سب سے بڑے دو فیصلے سنا دیئے ہیں جو کی صرف و صرف شو کے فنالے سے جڑے ہوئے ہیں یعنی شو کے فنالے میں جس چیز کی ضرورت آگئی ہے بگ بوس نے اس کو لے کر گھر والوں کو یہ فیصلہ سنا دیا ہے جن میں سے ایک فیصلہ تو ایسا ہے جس کو لے کر سب ہی گھر والے کافی زیادہ دکھی نظر آ رہے ہیں کیونکہ کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ بگ بوس فنالے سے ایک ہفتہ پہلے انہیں ایسی خبر سنا دیں گے ایسے میں کون سے دو بڑے فیصلے بگ بوس نے ان سب ہی کنٹیشن کو سنا دیا ہے جس کو لے کر کہیں نہ کہیں یہ کنٹیشنز دکھی نظر آ رہے ہیں پریشان نظر آ رہے ہیں چلیئے آپ کو بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے چینل پر اگر آپ پہلی بار آئے ہیں جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں آپ کو بتاتے ہیں کہ بگ بوس کے گھر کے اندر جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ لائیو جنتا نے جا کر ووٹنگ کی جس کے چلتے ووٹنگ کے آدھار پر نمریت کو اور آلو والیہ کو گھر سے بے گر کر دیا گیا یعنی سب ہی کنٹیشن میں نمریت اکلوتی ایسی کنٹیشن تھی جنہیں جنتا نے سب سے کم ووٹ دیئے اور گھر سے بے گر کر دیا ایسے میں آپ آپ کو بتاتے ہیں کہ بگ بوس نے نمریت کے جانے کے بعد سب سے پہلا فیصلہ یہ سنایا ہے کہ اب جتنے بھی ٹاپ فائیو کنٹیشن بچے ہوئے ہیں جس میں شیو تھاکرے ہیں پریانکا چہر چودری ہیں ایم سی شٹین ہیں شالین بھانوٹ ہیں اور پانچوہ نام ہے آرچنا گوتم کا تو بگ بوس نے کہا کہ آپ سب اب صرف و صرف روم آف سکس میں رہیں گے جی ہاں گھر والوں کو سب ہی کو یعنی صرف و صرف ایک کمرہ دیا گیا ہے جب تک فنالے نہیں آئے گا تب تک یہ سارے کے سارے کنٹیشن ہمیں روم آف سکس میں ہی نظر آنے والے ہیں جو کہ ان گھر والوں کے لیے کافی پریشانی کی بات ہو گئی ہے جیسے ہی بگ بوس نے یہ فیصلہ سنایا سب ہی گھر والے کافی زیادہ دکھی ہو گئے کیونکہ ایک ہی کمرے میں رہنا ان کو کافی زیادہ مشکل لگتا ہوا نظر آنا ہے اب باری آتی ہے دوسرے فیصلے کی تو بگ بوس نے یہ بھی کہہ ڈالا کہ اب یہ بگ بوس سیزن سولہ کا آخری ویک بچا ہوا ہے یعنی اب آپ سب میں سے کسی ایک کو شو کی ٹروفی مل جائے گی تو ابھی اسی وقت سے بگ بوس سیزن سولہ کے آخری ویک کی ووٹنگ لائن شروع کر دی جاتی ہے جی ہاں آپ کو زیادہ دیں کہ ووٹنگ لائن ابھی اسی وقت سے پوری طرح سے شروع ہو چکی ہے یعنی آپ سب اپنے اپنے فیوری کنٹیشن کو ووٹ دے سکتے ہیں اور انہیں بگ بوس سیزن سولہ کی ٹروفی بھی جتوا سکتے ہیں تو یہ بڑے دو فیصلے بگ بوس نے سب ہی کنٹیشن کو سنا دیئے ہیں جن میں سے ایک فیصلہ تو کافی زیادہ برا ہو گیا ہے جس میں سب ہی کنٹیشن کو ایک ہی کمرے میں رہنے کیلئے کیا ڈالا ہے ایسے میں آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے آپ ہمارے کمنٹ بوکس میں ضرور لکھیں اور بگ بوس سے جوڑی ہر ایک لیٹس نیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں